صبح الیکشن جبات اسلامی ملتان کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری پی پی دو سو گیارہ سے رائے سلیم کھرل امیدوار ہوں گے پی پی دو سو بارہ سے خواجہ صغیر دو سو تیرہ سے سب درہاشت میں الیکشن لڑیں گے پی پی دو سو چودہ سے آسف اخوانی دو سو پندہ سے حافظ اسلام میدان میں اتریں گے پی پی دو سو اٹھارہ سے امجد نواز دو سو بیس سے رانہ محمد اشک امیدوار ہوں گے سوئی گیس ایرپین کیلئے بری خبر کم سے کم بل پانچ سو روپے مقرر ایک سال تک مسلسل نو یونٹ استعمال کرنے والوں کو استثناء ہاتے ملوں میں میجر رینڈ کے ساتھ ایک چارجز شامل ہوں گے اید کی آمد آمد جنوبی پنجاب میں خریداری جاری ماکیٹو کی رون کے دوبالہ رات گئے تک رشت جوتوں جویل بری اور میچنگ چونیوں کے تلاش جاری مہنگائی سے میٹھی اید کی خریداری پھیکی پڑ گئی متعدد شہری ریٹ سننے کے بعد خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور اید پر اشیاء کے ریٹ تین گناہ بڑھ جاتے ہیں شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان اید پر پہننے کے لیے کپڑے تیار دوبٹوں کی پیکوں اور لیس لگانے کا کام باقی پیکوں کی دکانوں پر خواتین ترش بیزائننگ کے ریٹس بھی بڑھ گئے دکانداروں کے مطابق میٹریل مہنگا ہونے سے ریٹس بڑھے کام کم ہو گیا ہے ادھر حاصل پر میں کپڑوں کی رنگائی نگائی کرنے والے بھی پریشان دکانداروں کا کہنا ہے میٹریل مہنگا ہو گیا ہے گاہاک پورے اجرب نہیں دیتے اید پر فٹنس سیٹیفیکیٹ کے وغیر جھونوں پر پابندی آئے لوکل گورنمنٹ پی ایچ اے کو انسپیکشن کرنے کا حکم صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے سٹاف فیلی میں موجود رہے اید الفطر پر انتظامات بارے جیسے اجلاس میں کمیشنر ملتان کے احکامات ڈینگی ایس او پیس کے خلاف ورزی پر جواب تلبی ڈی سی خانوال نے ایک ماہ کے لیے ڈینگی امرجنسی نافذ کر دی ہنگامی بنیادوں پر انڈور آؤڈور سرویلنس کرنے کا حکم لاروہ برامد ہونے پر امارت کو سیل کر کے اندراج مقدمات کی ہدایت چینی اور گندم زخیرہ کرنے والے مافیا کے خلاف ایک دامات انتظامیہ اور حساس اداروں کا آپریشن ویہاری ڈی بلوک میں گودام سے سات سو بوری چینی برامد سبا سلطانپور میں گودام سے ایک ہزار بوری چینی پکڑی گئی سٹوک تحویل میں لے کر گوداموں کو سیل کر دیا گیا گندم چینی اور گھار کی سمگلنگ کے خلاف انتظامیہ متحاری ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازخان شاہد زمان لکی روحی سے گفتگو کہا جہد پوسٹوں کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم ہے ایت کے ایام میں خصوصی ڈیوٹیاں لگائیں گئی ہیں ڈی سی ڈی پیو مزفرگڑ کا دور ہے ہن پنجنٹ چائنہ کمپنی کو فراہم کردہ سیکیورٹی کے حوالے سے جائزہ ڈیپٹی کمیشنر نے کنٹرول روم کا بھی بائنا کیا ایکسی اے ناپاشی خالد محمود کی سیلاوی صورت حالوارے بریفنگ چیپ ٹریفک اوفیسر ملتان راو نعیم شاہد کا دورہ شجابار لائسنس سکول کے قیام کے لیے تیاریوں کا جائزہ سی ٹیو کا کہنا تھا آئندہ دو روز میں ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے شہری کمیشن آف کارڈ ہمراہ لائیں ٹیسٹ دے اور لائسنس حاصل کریں عید کے آیاب میں صفائی کے حوالے سے خصوصی پلان میاوالی میں ساٹھ سینیٹری ورکرز ڈیوٹی پر ہوں گے مشینری کی مرمت فوکل پرسن بھی مقرر ادھر خانپور میں چیپ یونسپل آفیسر کے زیرے صدارت میٹنگ عید گاہ قبرستان سمیت شہر بھر میں صفائی کی ہدایات ملتان ویس منیجمنٹ کمپنی کا مشینری اور سٹار فیلم میں بھیجنے کا فیصلہ عید گاہوں قبرستان و پارکز میں مزاروں پر خصوصی آپریشن کلین اپ شروع نوازشری میں کتب بینی کے فروغ کے لیے اقدامات نوازشریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں ایک روزہ کتب ملہ اسازہ طلبہ کی قصیر تعداد میں سٹولز کا رکھ کر لیا مطلب موضوعات پر سات ہزار سے زائد کتب موجود ہیں ریلوے پولیس ملتان نے فرش اناسی کی مثال قائم کر دی ٹرین میں بھولنے والا بیگ مسافر کے حوالے بیگ میں تین لاکھ روپے اور موبائل فون بھی تھا بیگ واپس ملنے پر مسافر نے ریلوے پولیس کا شکریہ دا کیا رحیم یا خان نے ایگریکلچر افضاران اور سٹارپ کی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ ڈابٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کلیکچر کپاس کی فصل، دالیں، چارہ اور سبزیوں کو بیمادی سے محفوظ رکھنے بارے آگاہی دی گئے دنیا پور میں گندم خریداری کا حدف ستائیس ہزار میٹریکٹن ہے پورڈ انسپیکٹر ملک سیفر اللہ کی روحی سے گفتبو کہاں اب تک حدف کا سارت فیصد حاصل کیا جا چکا ہے خریداری مراکس پر سہولیات فراہام کر کے حدف مکمل کر لیا جائے گا ادھر خانوال میں کاشکاروں کو نوے ہزار بوری بار دانہ جاری کیا جا چکا احمد پور شرکیہ میں نو لاکھ منگندم خریداری کے لیے آٹھ سینٹر سائن اور میچھی اید کے میچھے پکفان دیا کے شہدیوں نے بزاروں کا رکھ کر لیا پیونیا خریدنے کے لیے شہدیوں کا دکانوں پرش سوجی اور میدے سے بنی سوئیوں کی خریداری بھی جاری موسیقی